ہیلو فرینڈز گوڈ مورننگ اور بلکم بیک تو مائی نیو بلوگ اور کیسے ہیں آپ سب آپ سبھی کودی پاولی کی ڈھر سارے سب کامنا ہے اور ابھی مورننگ کا سمیہ ہے تو یہاں پر میں بنا رہی ہوں چائے اور دوسری سائنوائنے کوکر میں آلو بائل ہونے کے لیے رکھا ہے کیونکہ ہستیوہار ہے تو کچھ اچھا سا بنانا ہے تو آج بناوں گی آلو کی کچوڑے اور بھی کچھ بنے گا تو آپ لوگ دیکھیں گے بلوگ میں کیا کیا بناتی ہوں بہت مطلب جاتا مطلب کچھ ڈیٹیئر میں شیئر تو نہیں کر پاؤں گی کیونکہ جانتے ہی ہیں تیوہار ہے تھوڑا بھاگا دھوڑی کا اور ہم لوگوں نے مطلب بہت چلواجی سفائی بھی کری ہے تو تھا کاؤڈ بھی ہے تو اسے جیسے نہیں کر پاؤں گی اور یہاں پر میں دکھا رہی تھی اپنی کلیننگ جو ہم لوگوں نے کری ہوئی ہے اور یہ ہے بمبو کلان جب میں نے دھن تیرس کے شاپنگ کری تھی تو اسے میں میں نے یہ بھی خریدا رہا ہے کتنا پیارال سا لگ رہا ہے تو میں نے اسے کچن میں ہی رکھ دیا ہے کارنر میں دیکھتی ہوں اگر یہاں پر ٹھیک لگے گا رکھے گا تو سہی ہے نہیں تو پھر اس کی جگہ چینج کروں گی اور یہ ہے میں نے چنہ جو ہے بھگو کی رکھ دیا تھا تو انکوریت ہو چکا ہے تو میں نے سوچا کہ چلو یہ بھی یوز کر لیتی ہوں ناستے میں تو پرطانوے گھر میں نے ساپ پڑ دیا ہے اور دیکھیں یہ جو ہے فلور پوٹ میں نے لیا تھا اس میں دھنتیرس میں یہ بھی میں نے لیا تھا اور مجھے دھنتیرس میں بہت اچھے سامان مل گئے تھے اور اس طرح سے دیکھیں فریج ہماری کلین ہو چکی ہے ایک دن اور جو فریج کو پر کور لگا ہے یہ بھی ہم نے آن لائن شاپنگ کری تھی تو میں نے سوچا کہ دی پاولی پر ہی سب کچھ نئے نئے لگاؤں گی تو سب کچھ اسی طرح سے ہے اور یہاں پر دیکھیں میں نے اس طرح سے پیاج کٹ کر لیا ہے تیل ڈالا ہے تھوڑا سا ہری مرچ لمبے لمبے پیسز میں کٹ کر لیا ہے تھوڑی سی تھوڑا سا مرچ دانہ ڈال کے پیاج کو میں نے ڈال کے گھوگری تیار ہو چکی ہے تو ناستے کے لیے تو اور ابھی دیکھیں یہاں پر کھانے کی تیاری ہو چکی ہے سرو تو یہاں پر آج میں بنانے والی ہوں سورن اور مٹر کی سبجی کیونکہ دی پاولی ہے تو دی پاولی میں سورن کی سبجی کھانا امپورٹن ہوتا ہے تو ویسے تو مطلب اس کا چوکھا بہت ہی تیسٹی ہوتا ہے لیکن میں چوکھا نہیں بناؤں گی تو بچوں نے کہا بہت زیادہ کچھ بنائیے کیونکہ ابھی کروا چاہو تھا تو جیسے ہمیں سب کھاتے کھاتے تھوڑا من بھی ہو جاتا ہے تو اس طرح سے دیکھیں سورن کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر رکھے تھوڑا نمک اور ہلدی لگا کے رکھ دیا تھا جب پانی اس کا نکل گیا تو میں اس طرح سے سورن کو فرائی کر پھر اچھے سے بنا لیا ہے تو بینہ لیسن پیاس کی میں بنائی ہوں لیکن بہت ٹیسٹی بنا ہوا تھا آپ دیکھیں سکتے ہیں تو ابھی دیکھیں یہاں پر میں کچھوڑی کے لیے سٹفن تیار کر رہی ہوں پنچ فوڑان مرچ بغیرہ ڈال کے مسالے بغیرہ دھوڑا سامچور بغیرہ ڈال کے چٹ مسالہ ڈال کے پھر جو حلو فرائی کر ہو اچھے سے اور یہاں پر دیکھیں جو ہے میں نے سوچا تھا ہوگی لیکن اتنی تھکا اوٹ لگ رہی تھی بہت آل سا لگ رہا تھا میں سوچا چلو سام کو اکٹھے ہی تیار ہوتی ہوں تو اس طرح سے دیکھیں ہمارا مطلب لگ لگ کھانا بن چکا ہے اور یہاں پر میں نکال رہی ہوں پوڑی تو لاشٹ ہے اور اب چلیے میں تھوڑا دیپاولی کی تیاری کر لیتی ہوں بچے ادھر بنا رہے ہیں رنگولی تو دیکھیں اب میں ریڈی ہو چکی ہوں اور چل رہی ہوں پوڑی تیاری کرنے کے لیے آٹھ بچ ساری آٹھ سات آٹھ بجے تک ہی ہے کنفرم نہیں پتائے تو یہاں گڑیس بگوان کے لیے اور لال لکش می مات کے لیے تو پی لف کی گڑیس گوڑ ہل کا ہی ہے تو یہاں پر میں ٹائم لیپس لگا بگوان وجہ سے تو یہاں پر دیکھ اور مجھے جو ہے کیونکہ میں بہت جب میں مطلب سادھی سے پہلے میں ممی کے ساتھ رہتی تھی تب مطلب پوڑا پاٹ ممی کرتی تھی اس کے بعد سادھی ہوئی تو پھر میرا سار آتیو میرے سسرال میں ہوا ہے یہ پہلی دیپاولی ہے دوسری ہوگی جو مطلب ہماری اکیلے دیپاولی تو یہ پہلی ہی دیپاولی ہے تو مجھے جو ہے میں اتنا پوڑا کرتی سرپ یہ جو ہے ایک دو بار چھوڑ کے باقی میں سسرال ہی پہنچتی ہوں مجھے اچھا لگتا ہے اپنے ساس سر کے ساتھ مطلب پریوار کے ساتھ تو اس بار نہیں جا پائی کیونکہ بچوں جی چھوٹی نہیں تھی ایک دو دل کی چھوٹی تھی اس وجہ سے نہیں جا پائی میرے بچوں نے رنگولی مل کے بنائی ہوئی ہے کسی ہے اگر آپ لوگ کو اچھے لگی ہوگی تو کمنٹ پوکس میں بتائی گا اور کچھ اس طرح سے ہم نے اپنے گھر کو سجایا ہوا ہے تو چلی کوئی بات نہیں جیسا بھی ہے تو چھوٹے چھوٹے لچمی ماتا کے پیر بنا دیا گیا ہے این پیروں سے چل کے لکشمی ماتا ہمارے گھر میں پروش کریں گی تو یہاں پر دیکھیں یہ رنگولی کتنی خوبصورت لگ رہی ہے اور سائیڈ میں جو میں نے بہت سارا دیا جو ہے تیو بھر کے رکھے ہوئا تھا بچوں نے بس تھوڑا ہی مطلب ایک ہی تھاری کا دیا جلا یا یہ پر دیکھیں سائی دی اب میں نیچے پوز کر رہی تی تو بچے آگ چھوڑنے لگی تھے لیکن پتہ نے کیسے خراب نکل کتنی خراب ہے دیکھو اچھا نہیں نکلا تھا اس طرح سے دیا وغیر رکھ دیا گیا ہے اور میں تھوڑا وائش وغیر دی 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 کر رہی ہوں کیونکہ آواز جو آج آج جو ہے جاتی ہے نیچے پوز دی تو آج سوڑا دی رہی ہی آردی کر رہی ہوں تو ابھی چلی چلتی ہوں اندر کیونکہ اور یہ ریکارڈن جو ہے میرے بچے نے کی ہے اور میں یہ پوز 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 لگفا ہماری ہو چکی ہے اور آردی کر رہی ہوں تو لکشمی ماتا کی آردی ہو رہی ہے گریش بھگوان کی پہلے میں گریش بھگوان کی آردی کری پھر لکشمی ماتا کی تو اس طرح سے جائے گڑیس جائے گڑیس دی بھگوان ماتا جائے بھگوان دی دی مہا دی تو اور یہ ہے مطلب پرشاد جو لین دین پرشاد ہو رہا ہے کیونکہ محلے میں سب کو مطلب پرشاد دی رہتا ہے لین رہتا ہے تو یہاں پر میں سب تیار پی رکھا ہو تھا تو اب چلیے دیکھیں جو میں نے تھوڑا بہت بنا لیا تھا اور تھوڑا بہت رکھ دیا تھا میں نے سوچا کہ پوڑی پرشاد جب خواہ گرم گرم بنا گی تو یہاں پرم میں پوریاں تو میں نے پہلے ہی بنائی تھی اور تھوڑی سی کچھوڑی بنای تھی اور تھوڑا سا بچ گیا تھا تو میں کچھوڑیاں بناتی ہو بہت ہی تیسٹی کچھوڑی بنای ہوئی تھی مارکٹ کے جیسے کیونکہ میں بیلنس بیل کر نہیں بناتی ہوں میں ہاتھ سے بناتی ہوں ہاتھ سہاری سے اور بہت ہی تیسٹی اور میدہ آٹا موین مگر میکس کر گی بنائی تھی کچھوڑی کچھوڑی مین مین بنار رہی ہوں کچھوڑی کچھوڑی بہت تیسٹی بناتی ہے اور سٹیفنگ مین ہوتی زیز بنای رہی ہوں اور یہ اپنا اور اسے میں میں نے پیلا کورتا اور پیجاما ہو بہت سیمپل سا پسند آتا خوش تو یہ ہی بہن کر رکھے ہوئے ہیں تو چلی کوئی بات نہیں جو بچوں کو اچھے لگے بہت مطلب سیمپل سی رہتے ہیں بچے میرے بہت زیادہ تڑک بڑھا قوالے نہیں ہیں تو یہ جو ہے دیپاولی کے نیکس ٹیئر کی ویڈیو ہے یہ جو ہے آکاز دیپ یہ ہم لوگ اس دن نہیں جلا پائے تھے کیونکہ کافی لیٹ ہو گیا تھا مطلب پوجا پاٹ پھر لین دن لوگوں کا آنا جانا پرشاعت وغیرہ دینا لینا ان سبھی چیزوں میں کافی لیٹ ہو گیا تھا تو یہ نہیں جلا پائے ہم لوگ تو دوسری دن رکھا تھا تو پھر یہ ہوا کہ خرابی ہو جائے گا تو دوسری دن ہم لوگوں نے اسے جلایا ہے تو دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے نا اور یہ تمہیں جو ہے بہت جب تک یہ ایک دن مطلب بوجھنے گیا تک میں دیکھتی ہی رہی بہت اچھا لگ رہا تھا تو اس طرح سے ہے دیکھتی ہوں کہ کتنی دور تک جاتا ہے تو فرینڈز یہ ہماری ویڈیو یہیں تک تھی اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی تو پلیز ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ چینل کو س پھر ملیں گے نیکسٹ و لوگ میں تک